ہاں جی اسلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں فیصل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے یہ دیکھئے میری بیک سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں آج ایک بس سٹاپ پر ہوں جہاں سے میں نے ٹریول کر کے میٹرو اسٹیشن تک جانا ہے تو وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ میٹرو اسٹیشن کوریا میں کس طرح کی ہوتے ہیں کوریا میں بسس کس طرح کی ہوتی ہیں اور بس میں اور ٹریول کرنے کے لیے ہمیں کارٹ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو بس لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور دکھاتا ہوں آپ کو پہلے سب سے کہ کوریا میں بسسٹاپ کس طرح کے ہیں اور کوریا میں ٹرانسپورٹ کا کیا نظام ہے اور یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کورین گورنمنٹ نے بہت ہی بہترین سہولت دیوی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بنایا وایا آئیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں بسسٹاپ یہ دیکھیں یہ بسسٹاپ ہے بہت نیٹ اینڈ کلین اور بہت ہی خوبصورت قسم کا سمپل سا بنایا ہوتا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیجئے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آگے چل کے بھی یہ دیکھیں باہر بہت اچھا موسم ہے اور یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے اوپر لگاوا بھی ہوتا ہے کہ بس کتنے ٹائم میں آئے گی جس پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کارڈ ہے یہ ٹی منی کارڈ ہے جسے ٹرانسپورٹیشن کارڈ بھی کہتے ہیں یہ استعمال کرنا ہوتا ہے بس میں یا آپ نے میٹروں میں سفر کرنا اس کے لیے ابھی بس آنے والی ہے تھوڑی دیر میں وہ اوپر میں نے چیک کیا ہے وہ بس تھوڑی دیر بتا رہی ہے آرائیونگ سون لکھا وہ آ رہا تھا یہ دوسری بسز ہیں جو وہاں سے دوسری سائٹ سے آ رہی ہیں یہ اس طرح کی بسز لوکل چلتی ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میری بھی بس آنے والی ہے اس میں میں ٹرابل کروں گا وہ سامنے نظراری ہوگی آپ کو اس نے اشارہ لگا دیا ہے یہ میرے پاس آ کے رکے گی یہ دیکھئے یہ میں اس کے اوپر ابھی انٹر ہوتا ہوں اپنا کارڈ پنچ کروں گا یہ اس مشین کے اوپر یہ کیش بی والی مشین ہے یہ دیکھئے میں نے کارڈ لگایا اور یہ جگہ قریب تھی میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں یہ میں باہر کا ویو دکھا رہا ہوں بس میں بیٹھ کے کہ یہ کیسا ویو لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور سنی ڈے تھا آج تو میں نے بھی تھوڑا سا ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لئے بس ایک سٹاپ یا دو سٹاپ ہی جانا ہے میں نے بس یہ دیکھ لیجئے میں اب اترنے لگا ہوں واپسی کے لئے یہ میرا سٹاپ آ گیا ہے میٹرو اسٹیشن والا یہ مجھے دوارہ سے کارڈ پنچ کرنا پڑے گا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میٹرو اسٹیشن ہے میں بھی انٹر ہوتا ہوں آگے یہ میں انٹر ہو چکا ہوں میٹرو اسٹیشن کے اندر بہت بہترین اور اچھا میٹرو اسٹیشن ہوتا ہے یہاں پہ مجھے دوبارہ کارڈ پنچ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے یہ سینسر لگا ہوتا ہے آپ کا کارڈ سکین ہو جاتا ہے میں اس کے اوپر لگاتا ہوں یہ سکین ہو گیا میرا کارڈ دروازہ کھل گیا سامنے شیشے کا دروازہ تھا اب بھی میں یہ دیکھیں یہ سیڑیاں ہیں یہاں سے اوپر جا کے یہ میں آ گیا ہوں یہ جو سامنے گیٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ آ کے ٹرین رکری کی اور یہ آٹو گیٹس ہوتے ہیں آگے نہیں جا سکتے کیونکہ آگے آپ کو جانا منع ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ گیٹ لگے میں تو آگے جانے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا میں اس لئے آپ کو پیچھے سے یہی سے دکھاتا ہوں یہ ٹرین بھی آ چکی ہے جس پہ میں نے ٹرائول کرنا تھا یہ لوکل ٹرین ہے یہ لوکل سفر کے لئے آپ یوز کرتے ہیں کوریا میں اس کو میٹرو یا سبوے ٹرین بھی کہتے ہیں میٹرو اور سبوے میں فرق یہ ہوتا ہے میٹرو جو ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر چلتی ہے اور سبوے وہ ہوتی ہے جو آپ زمین کے نیچے گراؤنٹ میں چلتی ہے بیسمنٹ میں چلتی ہے اس کو سبوے کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے بہت خوبصورت اور صاف ستری اور نیٹ اینڈ کلین ہے آج سنڈے کا دن تھا یہ سنڈے کو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں آنگے جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ کھڑا یہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بیٹھنے کی تو کہیں جگہ نظر نہیں آرہی یہ دیکھیں پنک کلر کی جو سیٹ نظر آرہی ہے یہ ہے بزرگ لوگوں کے لئے اور پریگنٹ مومنٹ کے لئے ابھی بس میرا سٹاپ تھوڑے ہی دور جانا تھا میں نے کٹی ایکس کے جانا تھا جو ہائی سپیڈ ٹرین ہے کوریا میں جسے بلٹ ٹرین بھی کہتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے ابھی تھوڑے ہی دیر میں میرا سٹیشن آئے گا تو میں اس سے نکل جاؤں گا ٹرین سے باہر میٹرو سے یہ میٹرو ٹرین ہے کیونکہ یہ اوپر چلتی ہے زمین کے نیچے نہیں جاتی ہے یہ میرا سٹاپ آگیا ہے ٹرین رکی ہے سول بہت مشہور شہر ہے یہ دیکھئے یہاں سے مجھے اوپر جانا پڑے گا مجھے دوبارہ کارٹ پنچ کرنا ہے اسکین کرے کہ یہ میرا کارٹ اور یہ دروازہ کھل گیا اب میں جا رہا ہوں کٹی ایکس اسٹیشن کی طرف دیکھئے یہ وہ بھی مجھے اوپر جانا پڑے گا پہلے یہ دیکھئے اوپر جا رہا ہوں میں آگے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو اوپر جا کے کٹی ایکس اسٹیشن یہ دیکھیں یہ کٹی ایکس کا اسٹیشن ہے یہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہے یہ جی ہمارا ریلوے اسٹیشن جسے کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہے بہت خوبصورت صاف نیٹ اینڈ کلین یہ جیوری کی شاپ تھی بہت خوبصورت اور چمکدار لگ رہی تھی تو میں نے آپ کو بھی دکھائی جی یہ دیکھ لیں بہت زبردست ہے صاف سترہ آج سنڈے کی وجہ سے آج پیسنجرز وغیرہ زیادہ ہیں میں یہاں سے انٹر ہو جاتا ہوں جو پردھاناً گت کا مطلب ہوتا ہے انٹر کرنے کی جگہ گیئروں کے نشان بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ سوار ہونے کے لیے مطلب آپ نے ٹرین میں سوار ہونا ہے تو اس کے لیے یہاں سے آپ نے جانا ہے وہ سامنے سے میں نے انٹر ہو کے وہ سامنے والی سیڑھیوں سے نیچے اتروں گا نیچے اتر کے بلکہ دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو نہیں تو بہت لمبی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کی اٹی ایکس ہے جو فاسٹس ٹرین ہے یا بولٹ ٹرین کہتے ہیں یہ کوریا میں کیٹی ایکس کے نام سے بہت مشہور ہے اور یہ سفر کرنے کے لیے سب سے بہترین سواری ہے کوریا میں اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو باکس دکھا دیتا ہوں یہ تقریباً بارہ سے تیرہ ہوں گی کوچس جی یہ دیکھیں بہت ساف سترا آٹو ڈورز ہوتے ہیں ان کے جب چلنے لگتی ہے تو آٹو باند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی لمبی ہے میں نے آپ کو دکھائی یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جی بہت ساف ستری لگی نہیں رہا ٹرین ہے یہ یہ دیکھیں یہ میرے جی رائٹ اور لیفٹ پہ ہے واش روم چک کرتے ہیں لوگ ہے میرے خیال سے چلیں اندر دیکھ لیتے ہیں سامنے سیٹنگ کو وہ دیکھیں بہت خوبصورت اور ساف ستری سیٹنگ زبردست نہایتی شاندار اور اچھی طریقے سے بنائی ہوئی ہے یہ ائر کنڈیشن ڈیپ جی فل سردیاں میں اور گرمیوں میں سردیوں میں تو ہیٹر چلتے ہیں روم ٹمپریچر کے حساب سے کیمرے کا رخ کرتا ہوں اپنی طرف اور میں یہ بیڈیوں ایک چیئر کے اوپر ایک سیٹ پہ بیڈیوں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت کمفرٹیبل سیٹس ہوتی ہیں یہ اور بہت کھلی سپیس ہوتی ہے یہ نہیں کہ بہت تنگ ہوتی ہے بہت کھلی سپیس ہوتی ہے اور سب سے فاسٹس ٹرین ہے ایک اندازے کے مطابق میں بتاتا ہوں چلوں آپ کو اگر آپ نے راولپنڈی سے لاہور جانا ہے تو آپ کو دو گھنٹے اور پنتالیس منٹ میں یہ پچھا دے گی اتنا ہی تیز اور فاسٹس ٹرین ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور میں بتاتا چلوں کہ میں اس پہ ابھی اور بھی کام کروں گا یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتایا کہ کوریا میں ٹرانسپورٹیشن کا نظام کیسا ہے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جاتے جاتے صرف یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو کومنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی اور انفرمیٹیو بناتا رہوں نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہتا ہوں میرے ساتھ بنے رہیے گا آگے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ